نمشکار مطرو کاری کو لے کر اس کے دھرم کو لے کر ایسے سمیہ میں جب لوگ کنٹر کے سب سے بڑے مندر یعنی لوگ سبح کے لیے چناؤں ہونے جا رہے ہوں دیش کا ہر جاگروک ناغرک ہر بدھی جیوی ہر عام ناغرک دکھی ہے سشنکت ہے کہ ان چناؤں میں مریادہ کے مندر کی مریادہ کھنڈت ہو رہی ہے ناغرک ششنکت ہیں کہ رازنیتی اور رازنیتاؤں کا گرتہ اس طر کہاں پر جا کر رکھے گا ایسے ماحول میں جب کسی کے بھی کریکٹر کو لے کر کسی کے بھی چناؤں کو لے کر آپ کوئی بھی بات بجریے شوشل میڈیا فیس بوک یوٹیوب ورڈ سپ آپ کچھ بھی فیلا دیں کچھ بھی کہہ دیں اور دیش کا ایک بڑا ورگ اس کو سچ ماننے لگے تو جرورت ہوتی ہے ہستکشیپ کرنے کی میرا آج کا پریاس ہے ایک ایسا ہستکشیپ ایک ایسے وقتی کے بارے میں فیلائی جاری کچھ برہانتیوں کو دور کرنے کی جنہوں نے دیش کی آجادی کے لیے بہت کچھ کیا بہت یوگدان دیا اور آجادی کے بعد لوگتنتر کے سب سے بڑے مندر لوگصبح میں بھی شاندار پردرشن کیا تو چلیے بات کرتے ہیں اس بلائے جا چکے گاندھی کی اس بلائے جا چکے گاندھی کا نام ہے فیروز جہانگیر گاندھی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سورگیے پردھان منتری شریمتی اندرہ گاندھی جی کے پتی سورگیے فیروز گاندھی کی یعنی کی کانگریس کے ورطمان ادھیاکش شری راہل گاندھی جی کے دادا جی کی فیروز گاندھی کی بابت کچھ لکھنے کے کارن ایک پرسنگ بھی ہے پرسنگ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے دو مطروں نے اور اختفاقا دونوں مطر پہلے کانگریس میں تھے اور دونوں ہی مطرہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں ان میں سے ایک پرسید اس نے ابھی نیتا راجہ بندیلا صاحب ہیں جو ورطمان میں بندیل کھنڈ وکاس پرادی کرن اتر پردیش کے اپادھیاکش ہیں بہت شاندار ویکٹی ہیں بہت ونرم ویکٹی ہیں اور بہت ہی سنویدن شیل ویکٹی ہیں انہوں نے ایک دن مجھ سے پرشنے کیا ان کے مطرے بھی سانتھ میں تھے میرے کاریالے میں پرشنے کیا کہوں یا ایک ٹپڑی کی کہ فروش گاندھی مسلوان تھے اس درشتی سے راہل گاندھی بھی مسلوان ہیں اسی پرکار میں ایک انہیں مطر ہیں میرے بال سکھا ہیں کہ اندری ودیالہ رانی خیت میں جب میں پڑھتا تھا تو یہ رانی خیت کے دوسرے ودیالے میں پڑھتے تھے ان کا نام دھن سنگ راوت ہے کانگریس کے پکے سپورٹر تھے کانگریس کے نیتہ تھے بات کے ورشوں میں کانگریس سے مہو بھنگ ہو گیا اور اب بھارتی جنتہ باٹی میں ہیں انہوں نے تار ٹھوک کر ایک دن مجھ سے کہا کہ گاندھی پریوار یعنی کی ورطمان راہل جی پریانکہ گاندھی جی یہ سب مسلم ہیں تو اس پرسنگی کے کارن اس واقعے کے کارن بھی مجھے لگا کہ مجھے اپنے وچار اور کچھ جانکاریاں آپ سے ساجہ کرنی چاہیے میری جانکاری بھی فیروز گاندھی جی کے بارے میں ماتر اتنی ہی تھی کہ وہ اندرہ جی کے پتی تھے ان کے سنبند اندرہ جی وے نہرو جی کے سنبند سنگ بہت اچھے نہیں تھے لیکن تبھی کیا ہوتا ہے میترو میرے ہاتھ ایک کتاب لگتی ہے یہ دوہجار سترہ کی بات ہے دسمبر کے آس پاس ایک کتاب مجھے ملی تبھی پرکاشت ہوئی تھی اور یہ کتاب ہے فیروز دی فارگٹن گاندھی فیروز ایک بھلایا جا چکا گاندھی اور اس کے لیخک ہیں ایک سویڈش لیخک ہیں اس کے کھیاتی پرابت وہاں کے پترکار برٹل فالک ان صاحب نے چالیس ورشوں تک سری فیروز گاندھی جی کے بالے میں ریسرچ کری اور یہ اپنی کتاب کی بھومی کا میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب لگا انہیں اب آ نہیں پائے گی کیونکہ ان کی ریسرچ ادھوری تھی مگر پھر دوہجار سولہ میں ان کے کچھ مطروں نے ان کو پریریت کیا کہ اس کتاب کو پستک کا روپ دے کر وہ لے کر آئیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چالیس سال میں انہوں نے کتنی ریسرچ کری ہوگی اور وہ کتنی بار بھارت میں آئے ہوں گے میں آپ کو کتاب کا دکھاتا ہوں کتاب یہ رہی یہ کتاب بہت عدبت کتاب ہے آپ سب سے میرا آگرہ ہے اس کتاب کو جرور پڑھئے اس کا شاید ہندی انواد ابھی تک آیا نہیں ہے تو میں فیروج گاندھی جی کے یوگدان پر کچھ بتانا چاہوں گا فیروج گاندھی کا جنم ایک پارسی پریوار میں ہوا تھا میری بات کو گوھر کیجئے گا فیروج جی کا جنم ایک پارسی پریوار میں ہوا تھا مسلم پریوار میں نہیں اس لئے یہ جو فیس بک میں بھرانتی فیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں بھرانتیاں فیلائی جا رہی ہیں کہ وہ مسلم تھے یہ پوری طرح غلط ہے ان کے پتا کا نام جہانگیر فرید الدین گاندھی تھا اور وہ گجرات کے بھروج تھے اور ان کی ماتا کا نام رتی مائی گاندھی تھا وہ بھی گجرات کے ہی سورج شہر سے تھی یعنی کہ اس گجرات سے جہاں سے صدار واللہ بھائی پٹیل آتے ہیں اور جہاں سے مارے ورطمان پردھان منطری شریہ نریندر بھائی دامو درداس موڈی آتے ہیں اس پستک کے لیخک نے اپنی کڑی ریسرچ کے دوران وشیس روپ سے اس بات کو ریکھانکت کیا ہے کہ فیروج گاندھی کے مسلوان ہونے کی بات پوری طرح جھوٹ ہے پرمان کے طور پر انہوں نے اس پستک میں کئی تتھے دیئے ہیں انیس سو تیتیس نائنٹین ٹھئیٹی تھری یعنی اندرہ جی سنگ فیروج کے ویوہاں سے لگ بگ دس برس پہلے انگریجی اکبار ریڈر میں انگریجی اکبار لیڈر میں ایک سماچار پرکاشت ہوا تھا اس کا اس پستک کے لیخک نے کیا ہے اور اس سماچار میں کہا گیا تھا کہ ستنترتہ آندولنکاری فیروج کی گرفتاری مسٹر فیروج گاندھی ایرسٹیڈ یہ سماچار پرکاشت ہوا تھا لیڈر میں جو اس دور کا بڑا پرتشت اکبار تھا میں آپ کو یہ سماچار بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے مسٹر فیروج گاندھی ایرسٹیڈ یعنی کی یہ استحابت ہوتا ہے کہ فیروج گاندھی گاندھی مہتمہ گاندھی کے کہنے پر نہیں بنے جیسا کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم تے اور مہتمہ گاندھی جی نے صلاحہ دی تھی کہ ان کو گاندھی نام رکھ لینا چاہیے یا انہوں نے یہ نام کسی ان کے کہنے پر نہیں رکھا ان کا مول نام ہی فیروج جہانگیر گاندھی تھا انیس سو تیس میں نویوک فیروز نے سکول چھوڑ کر ستنترہ سنگرام میں کودنے کا نینے لیا چھبیس جنوری انیس سو تیس کے دن کانگریس نے جب پون سوراج کا نعرہ دیا اسی دن فیروج جہانگیر گاندھی دیش کی آجادی کی لڑائی میں کود پڑے یہی وہ سمیہ تھا جب فیروج گاندھی کا الہباد اس تک نہرو پریوار میں پرویش ہوا نہرو جی کی پتنی کملہ نہرو نے ان دنوں الہباد میں ستنترہ سنگرام کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی کارن نہرو کو انگریج حکومت نے قید کیا ہوا تھا فیروج اسی دوران کملہ نہرو جی کے قریب آئے کملہ نہرو سنگ فیروز دن رات آندولن کے لئے کام کرنے لگے نہرو الہباد کی نینی جیل میں قید تھے ان سے پرتی دندتہ رکھنے والے ان کے ہی کچھ سنگی سانتھیوں نے کچھ کانگریسیوں نے کملہ نہرو اور فیروز گاندھی کے سنبندوں کی بابت کچھ اپتی جنگ پوسٹر اس دور میں الہباد میں لگائے تھے جس کا فائدہ آج بھی ہمارے کچھ مطر اٹھاتے ہیں اور فیروز گاندھی کے چریتر کو لے کر پرتی کول ٹپڑیا کرتے ہیں مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پسترگ کو بھی کئی اور پسترگ وں پوسٹر پرچے ان دنوں الہباد میں بٹوا رہے تھے یہی وہ سمیہ تھا جب پہلی بار اندراجی اور فیروز ملے اور کالانتر میں ایک دوسرے کے پریم میں ڈوب گئے کملہ نہرو کی بیماری کے سمیہ فیروز کو ان کا دھیان رکھنے کا ایک مہترکون کاران یہ تھا کہ نہرو جی لگاتار آتے جاتے رہتے تھے انہوں نے کملہ نہرو کا بہت آدر کے ساتھ بہت شردہ پروہ نہ کی خیال رکھا بلکہ اس رشتے کو بہت گریمہ پون دھن سے نبھایا بھی انیس ست تیس میں ستنطرہ سنگرام آندولن کے چلتے فیروز گاندھی پہلی بار بٹش حکومت دوارہ گریفتار کیے گئے اس کے بعد تو گریفتار ہونے کا سلسلہ آجادی ملنے تک چلتا رہا جیل میں ان کے سنگی سانتھیوں میں کیڈی مالویے لال بہد شاستری جیسے دگج کانگریسی ہوا کرتے تھے جو سب جانکاری میں آپ سسلے ساجہ کر رہا ہوں کیونکہ اس سے سمجھا جا سکے کہ فروج گاندھی کا ہماری آجادی کے لڑائی میں کیا یوگدان تھا اور ان مطروں کی آنکھ بھی کھل سکے جو اس وچار دھارہ سے آج پریریت ہو کر فروج گاندھی کے کرکٹر پر ان کے چریتر پر ٹپنیا کرتی ہیں جن لوگوں کا دیش کی آجادی سے کچھ لینا دینا نہیں رہا جو دیش کی آجادی کے سمیں کہیں پر بھی پریدرش میں نہیں تھے انیس سو بھی آیالیس میں فروج صاحب کو ایک برس کی کڑے کار آواز کی سجا ہوئی جو انہوں نے پوری فریدہ فیجاباد جیل میں کٹی فروج گاندھی انترم سنست کے صدر سے رہے اپنے لندن پرواز کے دوران انہوں نے نیشنل ہیرارڈ سماچار پتر کے کام کیا تھا شاید اسی کارن فروری انیس سو ستاون میں انہیں نیشنل ہیرارڈ کا ندیشک بنا لخنو بھی ہز دیا گیا انیس سو باون میں یعنی کہ آجادی ملنے کے بعد کانگریس نے انہیں اپنے پتیاکشی کے طور پر پہری بار رائے بریلی سنسدی سیٹ سے میدان میں اتارا یہ سنسدی سی آج بھی گاندھی پریوار کے پاس ہے لگاتار یہاں سے گاندھی پریوار کے لوگ جیتتے رہے ہیں رائے بریلی سے اور امیتھی سے یہ آپ کو پتا ہے انیس سو باون میں جب کانگریس نے اپنے پرتیاکشی کے طور پر میدان میں اتارا تو انہیں بھاری متوں سے وجائے ملی اور وہ دیش کی پہلی نرواج سنسد کے صدد سے بنے ہی ورن اف دوز پارلیمنٹیرینز ہی ور ایلیکٹیٹ پارلیمنٹ آف انڈیا یہ وہ دور تھا جب ان کے اور ان کی پتنی اندرہ گاندھی کے سنبندوں میں تلکھی کی بات سامنے آنے لگی تھی ڈلی میں فروج اپنے سرکاری آواز میں اکیلے رہتے جو ان کو ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے طور پر ملا تھا اور اندرہ جی اپنے پتا سنگ نہرو بیمار رہنے لگے تھے ان کے بطور سنسد فروج گاندھی کو اپنی جبردست اپستیتی سنسد میں درج کرانے میں بہت کم سمیں لگا انیس سب پچپن میں انہوں نے دیش کے پہلے آرثک برشتہ چار کا پردہ فاش کر نہرو سرکار کو ہلا کر رکھ دیا تھا گوھر کیجئے گا سرکار کانگریس کی تھی سسر ان کے ان کے سسر دیش کے پردھان منطری تھے جوالل نہرو جی اور اس وقتی نے اپنے سسر کی سرکار کو ان کے ایک آرثک برشتہ چار کی بات سامنے رکھ جس میں نشیتی نہرو جی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا مگر ان کی سرکار کے رہتے جو بڑا گھوٹالا ہوا تھا اس کو انہوں نے سنسد میں رکھا جس سے نہرو سرکار ہل گئی تھی جانیے وہ کی برشتہ چار ہے انہوں نے اپنے پترکاری انوبہوں کا لاب اٹھاتے وے سنسد کی بھیتر یا پرمانت کر دیا بڑی لمبی بحث چلی تھی اور اس بحث میں انہوں نے پرمانت کر دیا کہ پرسید دیوکپتی رام کشن ڈالمیا کی کمپنی بھارت انشورنس میں کئی لاکھ گھوٹالا ہوا ہے ڈالمیا کو بعد میں اس گھوٹالے کے چلتے دو برس کی سجا سنائی گئی اور فیروز گاندھی کے دباؤوں میں آ کر یہ بہت مہت مہت پونڈ ہے کر انت تہ انیس سو چھپن میں ڈھائی سو نیجی بیما کمپنیوں کا راشتی کرن کر کے ایک نئے سنگٹھن کو جن دیا جس کو ہم راشتی جیون بیما نگم کے نام سے جانتے ہیں الائی سی میں کام کرنے والے مطروں کے اور جس سے چیتی نہرو سرکار نے انتہ سبھی نیجی بیما کمپنیوں کا راشتی کرن کر دیا دسمبر 1947 کے دن بھارت کی سنصد میں فیروز گاندھی نے ایک اور دھماکہ کیا اور انہوں نے نہرو سرکار کے وط منتری رہے جو نہرو جی کے بہت قریبی مانے جاتے تے ٹی ٹی کرشن مچاری کو استفہ دینے کے لئے مجبور کر دیا فیروز گاندھی نے سنصد میں صد کر دیا کہ بھارتی جیون بیما نگم نے جو ایک سال پہلے ہی بنا سنگٹن تھا اور جس کی بنیاد میں فیروز گاندھی کے پریاز تھے اس سنستان نے وط منتری کے کہنے اور اس پہ بہت بھاری گھوٹالا ہوا اور نشی تھی اس سے جیون بیما نگم کے انشدھارک تھے ان کی سمپتی کو پوجی کو نقصان پہنچا اس کانڈ نے پورے دیش میں تہلکہ مچانے کا کام کیا نہرو جی کی اچھا کے ورد جا کر بہت مہت پور نہرو جی کے وط منتری کو استیفہ دینا پڑا اور حری داس مندرہ کو بائیس برس کی قید بھی دھوکہ گھڑی کے چلتے بطور سنسل صدر سے فیروج گاندی پریس کی آجادی کے پربل سمرتک تھے اس کے ادھارن میں آپ کو بعد میں دوں گا مگر ایک بڑی مہتوپون بات کیرل میں پہری کمیونیس سرکار جو بنی تھی اس کمیونیس سرکار کو برخواست کرنے کا نیرنے جو آج بھی بڑا ویوادت نیرنے مانا جاتا ہے نہرو جی کے پردھان منتری تو کال میں ہوا تھا مطر فیروج گاندھی کتنے لوگ تانتری تھے اسے سمجھئے اس کو کو برخواست نہیں کیا جانا چاہیے ایک نروات سرکار ہے چاہے ہماری پریت وچار دھارہ کی ہی کیونی سرکار ہے اندرہ جی تب انگریس کی ادھکش بن چکی تھی انہوں نے پردھان منتری نہرو پر کہا جاتا ہے بہت دباؤ ڈالا اور انتطہ سرکار برخواست کر دی گئی تو اس پورے واقعے سے کھن ہو کر فیروج جہانگیر گاندھی نے اپنی پتنی کو تانہ شاہ تک کہہ ڈالا تھا ایسے میں ایسے دور میں جب فیروج گاندھی کے دھرم کے بارے میں فیروج جی کی جاتی کے بارے میں فیروج جی کے کریکٹر کے بارے میں نانا پرکار کی بھرانتیا فیلائی جا رہی ہیں اور ان کا چناؤں میں پریوگ کیا جا رہا ہے یہ بہت جروری ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ سب جانے کہ فیروج جہانگیر گاندھی کیا تھے ان کا دیش کی آجادی میں کیا یوگ دان تھا اور انہوں نے کس پرکار اس دیش کی بنیاد کو کھوکلا کرنے کی جو شروعات ہوئی تھی برشتہ چار روپی دیمک سے اس کے خلاف پہلی ہی نرواج سنصد میں کس پرکار مددوں کو اٹھایا اور نہرو جی کو کمپل کیا نہرو جی کو اور ان کی سرکار کو اتنے ڈباؤوں میں وہ الا دیئے کہ انتطہ راشتی جیون بیمان نگم کا گھٹن کیا گیا اور ایک وط منطری کا استیفہ ہوا ایک ادیوپتی کو دو سال کی اور ایک ادیوپتی کو بائیس برس کی قید آج جب ان کے پوتے کانگریس ادھاکش ہیں شریعی راحل گاندھی آج کانگریس ادھاکش ہیں اور ان چناؤوں میں سوشیل میڈیا کے جریعے اور انہی طریقوں سے بہت پرکار کی افواہیں اڑھ رہی ہیں ایسے میں فیروج گاندھی کوئی کام کو سمجھنے کی ان کے وقت پنر پریباشت کی جانے کی جبورت اس لیے بھی ہے تاکہ اتحاس میں ان کے یوگدان صحیح اسطحان پاسکے اگلی بار ایسے ہی ایک مدے پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نمشکار